جو بائیڈن کے متنازعہ بیان پر یو اے ای حکومت کا جوابی وار بڑا جھٹکہ دیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق متعدہ عرب امارات نے سابق امریکی صدر ڈونرڈ ٹرم کے دور میں پچاس ایف ٹھٹی فائف تیاروں اور ڈرونز کی خریداری کا موہدہ کیا تھا جس پر باتچیت جو بائیڈن انتظامیہ میں جاری تھی تاہم اب یہ مذاکرات موتل ہو گئے ہیں متعدہ عرب امارات نے مذاکرات موتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی تاہم اس اہم ڈیل کی موتلی کی وجہ ایک تنازعہ ہے جس نے اس وقت سر اٹھایا تھا جب جو بائیڈن نے یمن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور متعدہ عرب امارات کی مداخلت پر بیان دیا امریکی صدر نے یمن میں ایف سکسٹین تیاروں کے استعمال ہونے کے پیش نظر یو اے ای کے ساتھ ہتھیاروں کے معاہدے کو چند یقین دہانیوں سے مشروط کرنے کا اندیا دیا تھا واشنگٹن میں متعدہ عرب امارات کے سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پینٹا گون سے آئندہ ہفتے ہونے والے مذاکرات میں ہتھیاروں کی خریداری کے معاہدے پر کوئی باتچیت نہیں کی جائے گی تاہم واشنگٹن سے یو اے ای سفارت خانے نے یہ ضرور کہا ہے کہ جدید ہتھیاروں کی خریدارے کے لیے امریکہ ہماری پہلی ترجی ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مستقبل میں ایف ٹھٹی فائف تیاروں کے لیے باتچیت دوبارہ ہو سکتی ہے یاد رہے کہ متعدہ عرب امارات کے امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں کی خریداری کے لیے 23 ارب ڈالرز کے معاہدے میں 50 ایف ٹھٹی فائف تیارے 18 مسلح ڈرونز اور دیگر جنگی آلات بھی شامل ہیں مگر فی الحال یہ معاہدہ موطل کر دیا گیا ہے جبکہ اس کی دوسری وجہ فرانس کو بھی قرار دیا جا رہا ہے حال ہی میں امریکہ نے فرانس اور اسٹریلیا کی ڈیل کو کینسل کروا کر خود یہ ڈیل رکھ لی تھی پہلے فرانس نے اسٹریلیا کو سنبرینز فراہم کرنی تھی لیکن اب یہ سنبرینز امریکہ فراہم کرے گا جس سے فرانس بہت نراز ہوا تھا جبکہ اب یو اے کے معاملے میں یہ ہوا ہے کہ پہلے یو اے نے امریکہ سے جہاز لینے تھے اب یو اے نے فرانس سے رفیل تیاروں کی ڈیل کر لی ہے جس کے بعد ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ فرانس نے یو اے سے ڈیل کر کے امریکہ کو جواب دیا ہے آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں